اس ٹیٹورین میں ہم بات کریں گے اے ڈیوٹی بٹن اور ٹیکس فیلڈ کنٹرول کے بارے میں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے ایکشن لسنرز کو یا ایونٹس کو تو آئے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کرتے ہیں ایک کلاس اور میں اس کو نام دیتا ہوں بٹن ان ٹیکسٹ فیلڈ اور فنش کر دیں سب سے پہلے چکے ہم نے اپلٹ کرنا ہے تو ایمپورٹ کرتے ہیں جاوا ڈاٹ اپلٹ اور اس کے علاوہ چکے ہم نے اے ڈیوٹی کنٹرولز کو یوز کرنا ہے تو اس کو بھی کر دیں ایمپورٹ اب میں تیرائیف کرتا ہوں اپنے گلاس کو اپلٹ سے اور پھر میں دیکلیئر کرتا ہوں انیٹ یا انیشیل آئیز اس میتڈ کو جو کہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے اپنے اپلٹ میں اب سب سے پہلے میں دیکلیئر کرتا ہوں ایک لیبل کنٹرول اور میں اسے نام دیتا ہوں لیبل نیم اور پھر جب اپلٹ کر جائے تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ٹیکسٹ شو ہو اور پھر میں اس کو ایڈ کرتا ہوں اپنے اپلٹ میں رن کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اس میں ٹیکسٹ فیلڈ کو ایڈ کروں تو کس طرح کریں گے ٹیکسٹ فیلڈ اور پھر میں اس کو اس کا اپلٹ کرتا ہوں اور اس کو دیتا ہوں ٹیکسٹ نیم اور پھر نیو ٹیکسٹ فیلڈ پھر اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اپنے اپلٹ میں رن کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ ہو گیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سائز بہت چھوٹا ہے تو انکریز کر دیتے ہیں اور میں اس کو کہتا ہوں ٹوئنٹی فائیف رن کر دیتے ہیں اور آپ کے سامنے ٹیکسٹ فیلڈ ٹوئنٹی فائیف نیم اور ٹیکسٹ فیلڈ اب میں چاہتا ہوں اس میں میں ایک بٹن کنٹرول کو ایڈ کروں بٹن اور پھر بٹن شو اس کا object کا نام اور پھر بٹن اور پھر میں چاہتا ہوں کہ بٹن میں ہمیں شو کرے گی شو کا ٹیکسٹ اور پھر اب ایڈ کر دیتے ہیں اسے اپنے اپلیٹ میں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اس اپلیٹ میں ٹیکسٹ لیبل ٹیکسٹ فیلڈ اور ایک بٹن کنٹرول ہے تو اب میں کیا چاہتا ہوں جو بھی ہم انٹر یہاں کریں جب میں اس بٹن پہ کلک کروں تو یہاں پہ ایک اور لیبل ہو اس میں یہ شو ہو اس میں میں کوئی ٹیکس ایڈ نہیں کرتا ہوں اور پھر اس کو ایڈ کرتا ہوں اپنے اپلیٹ میں شو نیم رن کر دیں اور میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ رکھتا ہوں جان سمیتھ اور جب کلک کروں شو بٹن تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کی ایک وجہ ہے اس کے لئے ہمیں use کرنا پڑے گا action listeners کو action listeners کیا ہوتے ہیں events ہوتے ہیں جب ہم یہاں سپے کلک کریں گے تو یہ perform کرے گا یا erase کرے گا ایک event جو پھر show کرے گا اس ٹیکس کو یہاں ایک اور ٹیکس جو ہم نے لیبل شو نیم کھا دیا تھا اس میں اس ٹیکس کو شو کرے گا تو action listeners کو ہم کس طرح use کر سکتے ہیں action listeners جو ہے وہ ایک انٹر فیس ہے تو ہم کیا کریں گے implement اور اس سے پہلے ہمیں اچھکے event ہے تو import کرنا پڑے گا java.awt.events اس کو import کرنا پڑے گا اس پیکج کو اور اب میں اس کو use کرتا ہوں اور میں نے یہاں پہ لکھتا ہوں action listener جب ہم button پہ click کریں گے تو action یا event event کیا ہے جو بھی click event اس case میں ہے کہ ہم نے click کیا button کو تو event کو raise کرنا جو بھی اس event میں دیکھا ہوگا وہ ہمارے اس show name میں ڈسپلے ہو جائے گا تو اب آپ کے سامنے ہیں اور جب ہم action listener لکھ دیں گے تو آپ کے سامنے ہیں یہ error دے رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے add unimplemented method the type button and field must implement inherited abstract method action perform کا یہ جو method ہے یا event ہے آپ اس پہ بھی click کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے generate کر دے گا لیکن ہم اس کو automatically دیکھ بھی سکتے ہیں اب خود بھی public void اور method کا نام ہے action public void اور action performed action performed اور پھر action event یہ اس کا parameter ہے تو آپ کے سامنے ہیں جب آپ action listener کو implement کریں گے یا کسی بھی class کے آگے لکھ دیں گے تو آپ نے ارحال میں اس کو implement کرنا ہے ورانا پھر کام نہیں کرے گا تو اب میں کیا چاہتا ہوں جب یہ button پہ click کریں تو کیا ہو جو بھی text ہم نے text field میں ڈالا ہو وہ اس label میں show ہو جائے تو بہر آسان code label show name set text اور text کہاں سے آئے گا ہمارے text field سے جو کہاں text name اور اس کی ایک property ہے get text and simple as that اب run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کام کرتا ہے یعنی john smith click کر دیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا اس کی ایک وجہ ہے ہم نے اس کو یہاں پہ اس button کے ساتھ add کرنا ہے button show dot dot add action action listener order this تو آپ نے ارحان میں یہ اپنے اس int میں دینا ہے button dot show button show dot add action listener کے اس button کی ساتھ اس action listener کو bind کر دو یا add کر دو run کرتے ہیں اب میں لکھتا ہوں john smith click کریں گے تو آپ کے سامنے ہے اب یہ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے اب میں چاہتا ہوں ایک اور button ہو جب اس پہ click کرے تو یہ clear کر دیں اور cursor کو یہاں پہ ڈال دیں تو کس طرح کریں گے ایک اور button کو add کرتا ہوں میں button clear new button اور میں چاہتا ہوں text اس میں کیا نظر آئے clear اور پھر button ایک ساتھ action کو بھی کر دیتے ہیں attach run کرتے ہیں john smith اور آپ دیکھ رہے ہیں john smith دیکھیں ہمارا button یہاں پہ show نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اس کو add نہیں کیا تو add کر دیتے ہیں button clear run کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب show کریں گے اور میں یہاں پہ john smith کر دیتا ہوں show اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب show کریں گے تو یہ یہاں پہ show کر رہا ہے اس کو چاہیئے کہ clear کے بات کریں لیکن آپ اس سے ایک بات proof ہو گئی ہے کہ ہمیں اس کی ترتیب کو ابھی خیال رکھنا پڑے گا یہ اور purpose میں نے کیا تھا تاکہ آپ کو یہ important بات کا پتہ چل جائے کہ ہمیں آ رہا ہاں میں جس ترتیب میں اس کو لکھیں گے add کریں گے اسی order میں یہ آپ کو نصر آئے گا آپ دیکھیں much better ہے john smith اور show اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب clear کے بعد نصر آ رہا ہے اب جب میں اس پہ click کرتا ہوں کچھ نہیں ہوتا میں یہاں پہ ڈھونی لکھ دیتا ہوں اور پھر میں clear پہ لکھتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں instead of یہ اس کو clear کرنے کے بجائے یہ بھی وہی کر رہا ہے جو show کر رہا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے جب آپ button add کر دیں گے اور اس کے ساتھ یہ add action listener attach کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کے case میں میں نے کیا ہے تو پھر یہ اسی action کو perform کرے گا اور جو اس میں آ پہ code ہوگا تو ہم اس کو توڑا سے improve کرتے ہیں اور میں ایک object where یہ لیتا ہوں class اور اس سے ایک object create کرتا ہوں اور پھر میں کیا کرتا ہوں یہ action event اس کو use کرتا ہوں اور اس کا اس کا جو یہ e ہے اور پھر میں اس کو کیا کہتا ہوں get source تو کون سا button click ہوا ہے اب ہمارے پاس یہ موجود ہے تو ہم کیا کریں گے if statement لگائیں گے if object is equal to button show اگر button show ہے تو پھر کیا کرو یہ کرو اور اگر button show نہیں ہے اور if object equals to button clear ہے تو پھر کیا کرو text box text field کو clear کر دو text name dot set text اور اس میں mt یہ لگا دیں گے اور میں چاہتا ہوں اس کے بعد میں کر دیتے ہیں run کرتا ہوں میں اب آپ دیکھیں گے یہ صحیح کام کرے گا john smith john smith اب جب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں clear کر رہا ہے اب ایک اور چیز کرنی ہے کہ جب میں اس show پہ کلک کروں اور یہ یہاں پہ show کر دیں تو جب میں clear کر دوں تو آپ دیکھ رہے ہیں cursor اب یہاں پہ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں clear بھی کر دیں اور cursor کو بھی ڈال دیں تو کس طرح text name dot request focus اب run کرتا ہوں john smith show clear کر دیں اور آپ دیکھ رہے ہیں cursor بھی یہاں پہ ہے آپ دوبارہ add کر سکتے ہیں اس ٹیٹوریل میں آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح use کر سکتے ہیں button control کو text field کو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح implement کر سکتے ہیں events کو action listener کے through اور آپ نے دیکھا کہ جب ہم controls کو add کرتے ہیں اپنے applet میں تو جس تقریب سے add ہوتے ہیں اسی تقریب سے پھر show بھی ہوں گے آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح button کے ساتھ action listener کو join کرتے ہیں یا bind کرتے ہیں اور آخر میں ہم نے دیکھا چونکہ ہم نے action listener کو دو buttons کے ساتھ bind کیا تھا یہ same code کو execute کر رہا تھا تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کون سا button click ہوا ہے تو ہم نے object جو کہ base class super class ہے اس کا ایک object create کیا اور اس کو map کیا اس کے events سے تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کون سا button click ہوا ہے تو پھر میں نے کیا کیا if statement لکھا کہ اگر button show ہے تو یہ کرو اور اگر button clear ہے تو یہ کرو تو امید ہے کہ اب آپ کو button text field اور action listeners کافی حد تک clear ہو گئے ہوں گے اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں پھر ملتے ہیں کسی اور ترکوریل میں تب تک کیلئے خدا حافظ